ہی ہیلو ایوریمن دوستو کیسے آپ سبھی لوگ دا پولٹیکل ماسٹر میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس ٹول کے ہسٹری کا چیپٹر ایمبر ٹو رازہ کسان و نگر کی موسٹ ایمپورٹنٹ ایم سی کئی کرنے والے دوستو جو ٹرومن اگزام کل اور بہردی مہتوپور ہیں دوستو تو پلیس اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو جلو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئے گا نو دبانا بلکل بھی مت بولے دوستو تو چلے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آج کا پہلا پرسن کرتے ہیں دوستو سب سے پہلا پرسن ہے دوستو ہڑپا سبتہ کے بعد لگ بھگ ڈیس ورسوں کے دوران اپ مہادویب کے ببین بھاگوں میں کئی پرکار کے وکاس ہوئے تو ہڑپا سبتہ کے بعد لگ بھگ پندرہ ورسوں یہاں دوستو لگ بھگ پندرہ ورسوں کے دوران اپ مہادویب کے ببین بھاگوں میں کئی پرکار کے وکاس ہوئے تو اس کا جو صحیح وکلپ ہے اے پرسن نمبر دو آرمبک بھارتی تیاس میں چھٹی ستابدی عیسیٰ پورو کو ایک مہتپون پریورتن کاری کال مانا جاتا ہے کیونکہ اس کال میں نگروں کا وکاس ہوا بی لوہے کا بڑے پیمانے پر پریوگ کیا گیا سی بہت دیتا تھا جین درم سہیت ببین دارشنک وچار دھاروں کا وکاس ہوا اور ڈی نئے سمراج کی استحابنا ہوئی تو دوستو اس کال اگر ہم آرمبک بھارتی تیاس میں چھٹی ستابدی پورو کی بات کریں تو یہ ایک مہتپون پریورتن کاری کال مانا جاتا ہے اس کا جو صحیح وکلپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کال میں نگروں کے وکاس ہوئے ہیں سوالہ مہاجن پت کے بارے ہیں ہم نے پڑھا ہے بلکل ٹھیک ہے لوہے کا بڑے پیوانے پر پڑھا ہے بلکل ٹھیک ہے بہت دہتا تھا جین درم سہیت ببین دارشنک وچار دھاروں کو وکاس ہوا یہ بھی صحیح اور نئے سمراج کی استحابنا ہوئی تو سبھی کے سبھی جو ہے دوستو صحیح ہیں تو یہ جو وکلپ ہے وکلپ دوستو اپروت سبھی اس کا صحیح اتر ہوگا دوستو کے لیے پرسطر نمبر تین آسوک کے عبیلے مکتک کن لیپیوں میں پائے گئے ہیں آسوک کے جو عدیتر عبیلے کے دوستو وہ کن لیوں پر پائے ہیں اے برامی بی خرشتی سی عبدی ڈی دیو ناغری تو آسوک کے جو عبیلے کے دوستو وہ عدیتر جو لیپیوں پائے گئے وہ لیپیوں کون کون سے کیول ایک یعنی برامی کیول بی یعنی خرشتی سی اے اور بی دونوں ڈی کیول اے اور سی اس کا جو صحیح وکلپ ہے دوستو وہ ہے وکلپ سی اے اور بی دونیا دنوں میں جو ہے جو آسوک کے بلے گھمیں پرابت ہوئے ہیں کیلئے اگلا پرسن ہے آسوک کے دھم کا سندیس تھا اے بڑوں کے پرتی آدر سی داسو کے ساتھ ادار ویبار تیسر ہے دوسرے کے دھرموں تتہ پرمپراؤں کا آدر کرنا بلکل اور چوتھا ہے دھم کا سندیس یعنی یہاں پر دیسو کیا ہے دھم دھم کا سندیس دینے والے آسوک کے دھم کا سندیس تھا دھم کا سندیس دینے والے آسوک کا سندیس نہیں دھم کا سندیس جو صحیح وکلپ ہوگا دستو وہ ہوگا کیول ایک دو اور تین یعنی بی اس کا جو صحیح وکلپ دستو چلیے اگلا ہے پرسن ہے دستو بیس بھی ستابدی کے راست وادی نتاؤں نے بھی سمرات آسوک کو پریرنہ کا سروت کیوں مانا اچھیت وکلپ بتائیے اے آسوک بہت سکتسالی اور پرسنیس آسک تھا بی ویباد کے ساتھ سکو کے اپیکشہ ونید تھا جنہوں نے بڑی بڑی اپا دیا اپنے نام کے ساتھ جوڑی تیسرا اس نے سونے کے سکھے چلائے اور سوڑ مدرہ دار میں دی چوتھا اس نے بہت دھرم کو چھوڑ دھم کا پرشار کیا تو جو صحیح وکلپ ہے دستو جو صحیح وکلپ ہے وہ ہے اے اور دو یعنی آسوک بہت سکتسالی اور پرسنیس آسک تھا اور وہ باد کے ساتھ کوئی بیقشہ ونید تھا جنہوں نے بڑی بڑی اپا دیا اپنے نام کے ساتھ جوڑی تو یہ اے اور ب یعنی قطن ایک اور دو صحیح ہے دستو باقی جو سبھی قطن وہ غلط ہیں یعنی یہ صحیح وکلپ ہے دستو اے یعنی ایک اور دو صحیح ہے چلیے پرسن نمبر چھے صحیح ملان کرے گلت وکلپ کون سا ہے تو سمرات آسوک تو پی دیسی جہاز آسوک پی دیسی اور دیوانے پرے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کسار ساسک تامبے کے سب سے پہلے سکھے چلائے سی پرواتی گفت جید بھومیدان ابلیک یہاں میں پرابت ہوتا ہے سمجھ رگفت الہاباد ابلیک بلکل ٹھیک ہے تو کسار ساسکون دو سونے کی سکھے چلائے نہ کہ تامبے کی سکھے ٹھیک ہے تو یہ بی قطن غلط ہے یعنی بی is the right answer پرسن نمبر ساتھ برامی اور خروشری لپیوں کا سر وطم صورت ٹھیک ہے تو بہلے بار بھومی اور خروشری لپیوں کو پڑھا گیا اور وہ پہلا کہہ سکتے کی اس ساکھکاری ہے جنہوں نے بھومی اور خروشتی لپیوں پڑھنے کے بات مانی آہ انہوں نے برامی اور خروشتی لپیوں کو پڑھا اثر اوٹھن اگلا نمد میں سے کس راجہ کو منوہر مخاکرتی والا کہا گیا ہے تو منوہر مخاکرتی والا دوستو کہا گیا ہے اسوک کو جی ہاں اسوک کو منوہر مخاکرتی والا اور یعنی پی اے دسی اور دیوانا دیوانا پری بھی کہا گیا ہے یعنی یہ دونوں جو ہے اسوک کو کہا گیا ہے دوستو چلیے اگلا مہا جنپدوں کی سنکھیہ کتنی تھی تو مہا جنپدوں سنکھیہ سولہ تھی اور سب سے جو بڑا مہا جنپد تھا دوستو وہ کون تھا مغد شمراج یہاں دوستو مغد شمراج سب سے بڑا مہا جنپد تھا اگر ہم سولہ مہا جنپدوں کی بات کریں دوستو میں آپ کو ایک برات بتا رہا ہوں تو کون کون سے مہا جنپد تھے وہ تھا دوستو کم بوجو پانچال سورسین متسے کوسل کاسی مل وزی مغد انگ وص چیدی اونتی اسمک اسمک یعنی دکشنی بھارت میں گوداوری ندی تر پر جو اسمک سہر بسا ہوا تھا اور ان سبھی سمراجوں میں جو سب سے سکتی سالی سمراج تھا وہ کہہ دوستو مغد سمراج چلیے اگلا پرسند دوستو پلیز دوستو اس ویڈیو کو اینٹ دیکھیں گے اگر ویڈیو آپ سبھی کو پسند آ رہی تو پلیز اسے لائک کرتے ہیں اور اسے زیادہ زیادہ سیر کریں اور جیدی آپ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جب سبسکرائب کے لیے جز دو کیونکہ ہمارے چینل دا پولٹیکل ماسٹر دور آپ سبھی کے لیے کلاس تین کلاس ٹویل دور کلاس ٹیلیون کے موسٹ امپورٹن دوستو جو ہے کوششن آنسر ویڈیو لگا ترلائیز آ رہی ہے اور ہمارے چینل پر دوستو موسٹ امپورٹن نوٹ جو ہے جو ہے اس فائدہ کا لاب اٹھائیے اور عدیقتم انگ جو ہے اپنے اپروں میں چھٹی سے چوتھی ستابدی عیسیٰ پورو میں کون سا مہا جن پر سبسے ستسالی بن گیا تو چھٹی سے چوتھی ستابدی عیسیٰ پورو میں کون سا مہا جن پر سبسے ستسالی میں کون سا مہا جن پر سب سے سب سے جو ہے سکتی سالی بن گیا وہ تھا دوستو مغد سمراج جو ہے سب سے سکتی سالی بن گیا تھا چوتھی اور چھٹی ستابدی کے دوران یہاں دوست دانگنا مغد سمراج سے تو کوشن بہت بار پوچھا گیا اور بہت بار پوچھا جائے گا چلیے اگلا پرسن ہے مغد کی پرارمبی رہ دانی کون سے تھی تو مغد کی پرارمبی رہ دانی کون سے پٹنا پاٹلی پت رازگرہ اور گجپتی یہاں پر دوستو بتانا آپ کو مغد کی جو پرارمبی رہ دانی کون سے تھی تو دوستو مغد کی جو پرارمبی راجدھانی تھی وہ ایتھی راجگرہ یعنی یہاں دوستو اسے راجگاہ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے راجگرہ راجگاہ بھی کہا جاتا ہے چلیے اگلا مورد سمراج کا سنستاپک کون تھا تو مورد سمراج کا جو سنستاپک تھا تو تو وہ ہے چندرگپت مورد تین سو اکیس عیسیٰ پورب میں مورد سمراج کی سنستاپکتی چندرگپتی مورد دوارہ کی گئی تھی اگلا ہے نمد نمد راجہ کے اب علیک سب سے پرارچین کے تو جس راجہ کے اب علیک جو سب سے پراچین ہے وہ ہے دوستو عسوک ہے اسوک کے بلیک سب سے پراچین ہیں اگلا ہے تو اس تم عض ao عباد ر действogram سے اievقہ دونس کو جو لیک Terr Brand جہاں ہاری سینڈ بھارت کا سب سے پرسید ویدھی گرند کون سا ہے تو بھارت کا جو سب سے پرسید ویدھی گرند ہے دوستو وہ ہے منو سمیرتی جہاں منو سمیرتی بھارت کا سب سے پرچین ویدھی گرند ہے چلیے چھٹی ستابدی عیسیٰ پورو میں اوپج بڑھانے کا نیم نے طریقہ اپنایا گیا لوہے کے فال والے حل کا پریوگ دی دھان کی روپائی سی چائی سا دنوں کو وشتار دی اپروت سبھی تو چھٹی ستابدی عیسیٰ پورو میں جہاں دوستو چھٹی ستابدی عیسیٰ پورو میں اوپج بڑھانے کا جو طریقہ اپنایا گیا تو وہ تھا دوستو اپرکت سبھی ٹھیک ہے چلیے جیمز پرنسپ نے آسو کالین برامی لپی کا اردھ کب نکالا تو جیمز پرنسپ دوارہ آسو کالین جو برامی لپی کی جو اردھ نکالا گیا تھا وہ نکالا گیا تھا دوستو اٹھارہ سو اڑتی سیسو مکم نکالا گیا تھا اٹھارہ سو اڑتی سیسو مکم نکالا گیا تھا اٹھارہ سو اڑتی سیسو مکم نکالا گیا یہ اس کا جو صحیح بھی کلب ہے پرسن نمبر ایک کس جیمز پرنسپ کون تا اے اس ٹڈیڈیا کمپنی کا ایک عدکاری بھی بھارت کا وائس رائے سی برامی لپی کو پڑھنے میں ساہتہ کرنے والا اٹھارہ سو اٹھارہ سو بھارت کا وائس رائے سو اٹھارہ سو بھارت کا جانتے ہیں دوسرا دوسرا کیا تھا وہ برامی لپی کو پڑھنے میں ساہتہ کرنے والا ہے اس کا کتھن کے والے ایک اور تین صحیح یعنی بھی اس کا جو صحیح مگت سے سمبندی صحیح کتنوک چھنئے مگت کی پرارامی رازدھانی راجگیر تھی بھی چوتھی ستابدی حیصہ پور میں پاتلے پودروں کو مگت کی رازدھانی بنایا گیا سی اب اس سے آدھوں پتنک نام سے جانے لاتا ہے اس سے فکا سائی طریقے سے نہیں ہوا تھا اس کا صحیح وکر slipping صورت ایک 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 تین اور جو صحیح وکر پہ دست ہوئی 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 ایک دو اور اور جو صحیح وکر پہ دست ہوئی ہے ایک دو اور سب سے کیا اس سے صحیح گلت کر دی اگرorus ہے ایک دو اور تین مائر سمراج سے جوڑے تتھیوں کو پہچانیے اور صحیح پر صحیح کا اچھی نہیں لگائیے موری سمراج کی ستھاپنا 321 عیسہ پور میں چندرود مورنگی تھی بلکل ٹھیک ہے موری سمراج کی رادہانی پاتلی پتری تھی بلکل ٹھیک ہے موری سمراج کی چار پرانتی کے اندر تھی بلکل ٹھیک ہے موری دورا سودرسن جیل کا نرمان کروائے گیا تھا ٹھیک ہے تو اس کا جو صحیح قطع نہ کر ہم بات کرے دوستو تو اے فرس صحیح ہے بی بھی صحیح ہے لیکن موری دورا سودرسن جیل کے نرمان نہیں کروائے گا دوستو تو اس کا جو صحیح وقل پہ ایک دو اور تین یا دوستو ایک دو اور تین صحیح اتر ہے تمہیلکم کیا ہے اے اوپ مہادیب کے دکن تتا اس سے دکشل چتر بی اوپ مہادیب کے دکن تتا اس سے پچم کے چتر سی پرادیب پرار کے چتر دی اپروکت میں سے کوئی بھی نہیں تو تمہیلکم ہے دوستو اوپ مہادیب کے دکن تتا اس سے دکشل کے چتر اگلا آدھونک بھارتی بھاساؤں میں پریوکت لگبک سبھی لپیوں کا مول ہے یا دوستو آدھونک بھارتی بھاساؤں میں پریوکت لگبک سبھی لپیوں کا مول ہے وہ ہے دوستو خروشٹی لپی برامی لپی رومن لپی یا دیو ناغری تو اس کا جو صحیح اتر ہے وہ ہے دوستو خروشٹی لپی بھارتی اتیاز کی عوضی ندائد کرنے میں سب سے مہترپور بھوم کا نبات ہے اے سکھے بی پتر سی لیک اور ڈی کوئی بھی نہیں تو بھارتی اتیاز کی عوضی ندائد کرنے میں جو سب سے مہترپور بھوم کا نبات ہے وہ ہیں دوستو سکھے اگلا پرسند ہر سے چریت نامہ گرند لکھا ہے تو اے میگا سنیچ بی پربابتی گپت سی بار بھٹجیا بار بھٹجیا کیا ہے بار بھٹ تو ہر سے چریت پسٹک لکھا ہے سوہویں بار بھٹ اتقاد کو تو всегда ویپاریوں کو کہا جاتا تھا اتقاد معلوم کا سنگ ital觉 where'd you find dub انہیں سے نام سے جانا سینجا فرحہ اگلا پرسند آہا سکھے سب سے پہلے قصد عیصہ پورو مجانے کیے خل obedient اے چوتھی عیصہ پورو home چھٹی ستابدی عیسیٰ پروسی تیسری ستابدی عیسیٰ پروڈی دوسری ستابدی عیسیٰ پروڈ جو آہا سکھے تھے دوستو سب سے پہلے جاری کیے گئے تھے تو وہ جاری کیے گئے تھے چھٹی ستابدی عیسیٰ پروڈ میں آہا سکھے سب سے پہلے جاری کیے گئے تھے ٹھیک ہے چلیے اگلا پرسنے دیکھ رہے تھے پرسنے نمبر تیز سونے کی سکھے سب سے پہلے کس نے جاری کیا تو سونے کی سکھے سب سے پہلے جاری کیا گیا تھا دوستو کسار ساس کو دورہ اور کسار ساس مکون تر کنسک کنسک کے دورہ پرثم ستابتی سپروب جو ہے سونے کی سکھے سب سے پہلے جاری کیا یعنی اے اس کا صحیح بھی قلب ہے سدرسن جیل کی مرمت کس نے کروائی رودردمن بی چندرگپتہ موریسی آسوک دین میں سے کوئی نہیں تو سدرسن جیل کی مرمت کروائی تھی دوستو وہ ہے رودردمن آسوک کے ڈیس کو بھارہ سرکار نے راج چینک روپ میں اپنایا تو آسوک کے سنگ سرسی استمہ کو جو ہے بھارہ سرکار دور راج چینک روپ میں اپنایا گیا ہے گہ پتی ہوتی یہاں پر کہا گہ پتی گہ پتی ڈیس ہوتا تھا تو گہ پتی ڈیس ہوتا تھا سہر کے مکھیا سماج کے مکھیا گھر کا مکھیا راج مکھیا تو گہ پتی ہوتا تھا دوستو وہ ہوتا تھا گھر کا مکھیا آسوک کا ماسکی صلح لیخ کہاں استدھت ہے آسوک کا ماسکی صلح لیخ ہے وہ استدھت کہاں پر ہے ا میسور ب حیدرباد س سہاباد د راج گرہ آسوک کو ماسکی صلح لیخ ہے دوستو استدھت ہے اے محصور بی حیدر آباد سی صحابات اور ڈی راج گریہ تو ماسکی جو عبیلے کے دوستو ہے بی حیدر آباد کے نکٹ یعنی بی اس کا صحیح اتر ہے اس کے ساتھ دوستو آسو کے اور عبیلے کے جیسے اگر ہم آسو کے صدق پور عبیلے کی بات کریں تو آسو کا جو صدق پور عبیلے کے وہ کہاں پر ہے محصور میں ہے اس کے ساتھ دوستو اگر ہم آسو کے برمگری عبیلے کی بات کریں تو وہ کہاں پر ہے وہ راج گریہ میں ہے ٹھیک ہے نیسوری برمگرہ جو ہے وہ بھی اسو کہاں محسور میں ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں آسوک کے سہسا رامہ بھی لیک کی تو وہ کہاں پر ہے صحابات یعنی بیہار پٹنا ٹھیک یہ وہ ہے آسوک کے چار پرمک جو ابھی لیک ہیں آسوک کے سمبند میں سائی قطن چنیے آسوک کی گڑنا کیول بھارت کے نہیں بلکہ وشو کے مہان سمراتوں میں کی جاتی ہے بلکل سیکھ ہے آسوک اپنے پراجہ کو اپنی سنتان نہیں سمجھتا تھا آسوک دوارہ ودواؤں تو تھا آناتھوں کو وشے سودہ پردان کی گئی تھی آسوک ایک سہنسیل سمراتہ ہوئے سبھی درموگر آدھر کرتا تھا تو وہ جو صحیح قطن کے آسوک کے سمبند میں صحیح قطن چنیے کیول اے صحیح بی کیول اے اور سی صحیح c کیول اے اور بی صحیح دی جو اے ڈی سی تو آسوک کے سمبند میں جو صحیح قطن ہے وہ کون کون سو قطن صحیح یعنی اے آسوک کی گھڑنا کیول بھارت کے ہی نہیں بلکی بھی سو کے مہان سمراتوں میں بلکل ساتھ قطن ہے آسوک اپنی پراجہ کو سنتان نہیں سمجھتا تھا بلکل غلط قطن ہے وہ سنتان سمجھتا تھا آسوک دوارہ ودواؤں کو تھا آناتھوں کو وشے سودہ ہیں بردان کی بلکل ٹھیک ہے آسوک ایک سہنسیل سمرات تھا وہ سبھی دھرموں کا آدھر بلکل بھی بلکل بھی یہ بھی بلکل پرسند جو ٹھیک ہے اے سی اور ڈی تو اے اور سی رہو سو کہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اے سی اور ڈی اگر دوار دیکھ لاتے دوستو یعنی ہمارا اے صحیح ہے بی صحیح ہے اور ڈی صحیح ہے تو ہمارا جو وکل ہوگا دوستو اے سی اور ڈی ٹھیک ہے اے سی اور ڈی یہ صحیح بھی بلکل بھی جنپد کا کیا رہت ہے اے ایسا بھوکن جس پر کوئی جن ارثات قبیلہ رہتا ہے بی ایسا بھوکن جس میں کھیتے کھیتی نہیں کی جا سکتی ہے سی راج دور پردان کی بھومی تو جنپد دوستو جنپد کا ثابتی کرتے ہیں ایسا بھوکن جس پر کوئی جن ارثات قبیلہ رہتا ہے سنگم گرند کس بھاسا گرند ہے اے تمیل بی تیلگو سی ملیانم اور ڈی کننڈ تو جو اگر ہم بات کرے دوستو سنگم جو ہے سنگم گرند کس بھاسا کا ہے تو دوستو سنگم گرند ہے وہ ہے تمیل بھاسا گرند ٹھیک ہے اگلا ہے مدرہ سکھے کا ادھیان کو کیا کہتے ہیں تو سکھے کا ادھیان کو دوستو کہا جاتا ہے مدرہ ساسٹر ٹھیک ہے اور سکھے کو ادھیان کرنے والوں کیا کہتے ہیں مدرہ ساسٹری بھراملو دوارہ یعنی بھراملو دوارہ دان میں دیگی بھومی کیا کہلاتی تھی تو بھراملو دوارہ دان میں دیگی بھومی دوستو کہلاتی تھی اگرہر کیا کہلاتی تھی اگرہر اگل ہے مہا جنپدوں کا سر کرتا ملے کاملتا ہے تو مہا جنپدوں کا جو سر کرتا ملے ملتا بودھ گرند بھی جن گرند سی عجزنگم گرند ڈی کوئی بھی نہیں تو مہا جنپدوں کا prop Gotcha ملتا دوستو ملتا ہے بودھ گرند اور جن گرندہ نہیں کیول کے اے اور بی صحی ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں تو میکسنس کی انڈکیا بھی ہوتی ہے دسو اور جنگرک عردہ میں بھی ہمیں بودھ درم ببات کر رہتے ہیں بودھ درم چائے سولہ ماجم جانکاری 40 48 جوارہ مورد سمراج میں کون سا فردیش جوڑا گیا تو آسوک دورہ مورد سمراج میں جو فردیش جوڑا گیا ہے وہ ہے دوستو کلنگ اور کلنگ کے یود کے بعد ہی آسوک نے یود گنیتی کو تیاگ دیا تھا امسا اگل میگنج کی پوشتہ کا کیا نام ہے تو میگنج کی پوشتہ کا نام رسول آرتساسر انڈکا انڈیا سنگم تو میگنج کی پوشتہ کے سوٹ کے ہے انڈیا سوری انڈی کا ہے بیس کا صحیح اتر ہے آرمبک ابلیک کس بھاسم لکھے جاتے تھے تو آرمبک سانس سنسکرت بھاسم میں پراکرتباسم دیمناگری کروشتی تو آرمبک جو ابلیک دوستو وہ لکھے جاتے ہیں سنسکرت بھاسم میں اگلا صحیح قطن کو چنیے صحیح قطن کو چنیے صحیح قطن کو چنیے اتر مورکار میں لوہے کے ہلو تک کرتن سشائی کے پریوک سے کسی اتپادن میں وردیوی بھی گرامل پراجہ عدیتر سینک ہوا کرتی تھی سی ہڑپائی سہروں کو چھوڑ کر کچھ کلے بن نگروں سے کسی پرکار کے حسد پرابت نہیں ہوئے ہیں دی دوسری صدابتی ایسا پوریم بہت بہت ابھی لکھوں ابھی ان لوگوں کو کچھ بھی دان یا نہ دینے کا علیک کیا گیا ہے تو جو صحیح قطن ہے وہ ہے اتر مورکار میں لوہے کے ہلو تک کرتن سشائی کے پریوک سے کسی اتپادن میں کافی وردیوی تو یہ اے اس کا جو صحیح وکل پہ دوستو چلی اگلا پرسن ہے سکو پر سب سے پہلے نام کس نے جاری کی اے کسار ساسک بی ہند یونانی ساسک سی یون ساسک اور ڈی مغل ساسک تو سکو پر سب سے پہلے نام جاری کی دوستو ہند یونانی ساسک مالتہ ورس اگلہ دیو دیوانہ پریہ کسی کہا گیا یا دیوانہ پریہ دو سو عیسیٰ پروں سے 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 دو سو عیسیٰ پروں سی خان پان کا سنچالن کرنا ڈی یادا یاد اور خان پان کا سنچالن کرنا تو مورد پرشاہشن کیا ہے کہ دوران دوسری سمیتھی کا جو کام دھوو تھا دوستو یادا یاد اور خان پان کا سنچالن کرنا تو جیسے کہ آپ سب کو بتا کہ میگا سیریز نے دوستو مورد سمیتھی پرشاہشن کو ایک اپ سمیتھی اور چھ سمیتھیوں میں باتا تھا تو یہاں سے جو important question بہت بہت پوچھا گیا اور کیونکہ یہاں سے question پوچھا ہے سمانہ پربل بنتی ہے دوستو یہ تو یہ بہت important ہو جاتا ہے دوستو چلیئے اگلا ہے پرسن نمبر 50 اسوک دوارہ دھم کے پرچار کے لئے کس کی نکتی کی گئی تو اسوک دوارہ دھم کے پرچار کے لئے جو جس کی نکتی کی گئی تو اس کا نام کیا دوستو دھم مہا ماتر ٹھیک ہے دھم مہا ماتر ٹھیک ہے یاد رکھنا دھم مہا ماتر چلیئے اگلا پرسن ہے بھارت میں بھارت کو سرپرتم رات نتی روپ سے ایک کرنے والے ساسک نامات ہے تو بھارت کو سرپرتم رات نتی روپ سے ایک کرنے والے ساسک ہے چندرگوپت چندرگوپت نئی بھات کو سارتن رات نیلتی روح سے سب پورے سمراج کا ایک ہی کرن کیا تھا ٹھیک ہے پرسن نمبر باون میگا سنیز کس یونانی ساسا کا راضی تھا تو میگا سنیز دوستو کس کا راضی تھا وہ تھا سیلوکس کا سیلوکس نیکیٹر کا راضی تھا کس کی پستا پاٹلے پتر کے نگر پرساسن کا ملتا ہے تو کس کی پستا پاٹلے پتر کے نگر پرساسن کا ملتا ہے چاڑک کے بی میگا سنیز سی مہاتما دی تری پتک تو وہ پستا جس کے پستا پرتلے پتر کے پرساسن کا ملتا ہے دوستو وہ ہے میگا سنیز کی پستا اندیکا میں کترلے پردالمدری تھے کس کے چندریپتہ دوگر میں دیت کہ آسو کے چندرگوپت مورے کے آجازہ نکے تو کترلے پردالمدری تھے دوستو چندرگوپت مورے کے اگلا ہے آرثیسیتر ایک چندرگوپت مورے کے سمجھ میں ناٹک ہے آتموں کا تھا سی چند رکھت مہرے کے تیاز جی ساسن کے سدھانتوں کی پستک تو اس کا جو صحیح وکلپ ہے وہ ہے ساسن کے سدھانتوں کی پستک پرسن نمبر چھپن کوٹری لے کے ارث ساسر میں کس پہلو پر پرکاس جالا گیا ہے تو کوٹری لے کے ارث ساسر میں جس پہلو پر پرکاس جالا گیا ہے وہ ہے دوستو اے تا آردھک جیون بی رادنیتک نیتیاں سی دھارمک جیون اور ڈی سماجیک جیون تو وہ ہے رادنیتک نیتیاں پرسن پہ ستاوان سانچی کے صوب کس نے بنوایا تھا تو دوستو سانچی کے جو اسٹو بنوایا تھا وہ بنوایا تھا تو آسوک نے ٹھیک ہے آسوک دورہ سانچی صوب کا نظر کروائے گیا تھا کلنگ یوڈکا ویورن ہے تو کلنگ یوڈکا جو ویورن ہے وہ ہمیں گیات ہوتا تھا دوستو تیرویں آسوک کے تیرویں شلالہ توارا چلی پرسن پر انسلٹ پر iedereen بات میں دیش کے اتوستہ میں اتیاند مہتپڑ بھوم کا نمانے والی سریعنی سنگٹن کے سندر میں نملکت میں سے کون سا قطن صحیح ہے اے پرتیک سریعنی راج جی کے ایک کندری پرادکران کے ساتھ پرنجگریت ہوتی تھی اور پرساسنی کے اس طرح پر راجہ ان کا پرمک ہوتا تھا سریعنی ہی ویتن کم کرنے کے نیموں مان کو اور قیمتوں کو سنشت کرتی تھی سریعنی کا اپنے سدرسیوں پر نیا ایک عدیقار ہوتا تھا اے کیول اے اور دو بی کیول تین سی دو اور تین دی ایک اور دو تین تو دوستو اس کا جو صحیح وقل پر ہوئے کیول ایک اور دو اس کا جو صحیح اتر ہے دوستو ٹھیک ہے تو یہ ہے دوستو چیپٹر ٹوی نیراجہ نگر اکستان کے موسٹ امپورٹن فیپٹی پلس کوششن انسر دوستو اسی کے ساتھ دوستو اس ویڈیو کو ہم یہی سماپ کرتے ہیں نیس ویڈیو میں دوستو اگلے